ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بی ایدیکم اللہ التحلکہ وحسنوا ان اللہ يحب المحسنین محترم ناظرین اور موزر سامعین جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا پورا ملک پاکستان اس وقت سیلاب کی زد میں ہے ہمارے چاروں صوبے پورا ملک اس سے بہت بری طرح متاثر ہے اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا غریبوں یتیموں مشکینوں پر خرچ کرنا آفہ زیادہ و مسئیبت زیادہ لوگوں پر خرچ کرنا اس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس مسئیبت کے وقت میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بچوں کو یاد رکھیں جن کے مال اسباب پانی میں بہ گئے جن کے گھر ٹوٹ گئے اور جن کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کے لیے صاف پانی ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آج ہماری پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے ہمارے پورے ملک کی ذمہ داری ہے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کڑے وقت میں ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے تعاون سے ضرور مستفید کریں اس حوالے سے بہت سی تنظیمیں بہت سی لوگ کام کر رہے ہیں ہم سب لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہیں اور سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس موقع پر ہم اس حوالے سے کچھ نمبر آپ کو دے دیں گے کراچی سے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظ اللہ تعالی اسی طرح دیگر جو احباب ہیں وہ اس میں کوشش کر رہے ہیں لاہور سے ہمارے علامہ حشام علیہ زہیر صاحب اور ڈاکٹر مطیع اللہ باجبہ صاحب اور دیگر لوگ کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح مرکیز جمعیت علی دی اور دیگر جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں آپ جس کو زیادہ معتبر سمجھیں اور جو آپ کی ایکسیس میں ہو آپ اپنا تعاون وہاں پہنچائیں کپڑوں کی صورت میں جوتوں کی صورت میں بستر کی صورت میں خوشک راشن کی صورت میں خیموں کی صورت میں گیس لندر کی صورت میں آپ ان کا تعاون کریں یہ ہم سب مسلمانوں کی اس وقت ذمہ داری ہے اور کچھ لوگ بہت بڑھ چڑھ کر کوشش بھی کر رہے ہیں اور تعاون بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہ جزائے خیر دے ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بھی اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں اپنے جو منی باکس انہیں بنایا ہوئے ہیں وہ کھول کھول کر سہلاف زدگان کے لئے وقف کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے بس اتنی ہی گزارش ہے کہ تمام مسلمان ابھی ان دنوں میں اپنی ساری توجہ اس طرح مرکوز کر لیں اور سہلاف زدگان کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں اور ہم ان کی مدد کریں گے تو خدا نہ خواستہ کل کو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہماری بھی مدد کرنے کوئی آئے گا اور پھر اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں اس طرح کی آفت سے تو ہمیں چاہیے کہ ان آفت زدہ لوگوں کی مدد کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے